رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو عظیم الشان توحید و رسالت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے استاذ علماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاد صاحب زیدہ شرفہو رونہ کفروز ہیں تحریک سرات مستقیم زلہ فیصل آباد کے امیر مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور شیخ محمد قدیر الزمان جلالی صاحب الغالبون زلہ فیصل آباد کے امیر مولانا محمد شعباز جلالی صاحب اور تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ اکارہ کے امیر مولانا محمد عابد جلالی صاحب قصیب تعداد میں علماء کرام ارامت المسلمین رونہ کفروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلالی ہوں ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سال ہا سال سے توحید و رسالت کانفرنس کا یہاں احتمام کیا جاتا ہے کئی سال پہلے بھی متعدد بار اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا توحید و رسالت دونوں ہی بڑے اہم موضوع ہیں ان کا ان اقائد کا سمجھنا اور پھر ان اقائد کے لحاظ سے ان کے تحفظ کے لیے اپنی اقیدے اور اپنے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے اقیدے کے تحفظ کے لیے زندگی بسر کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے اور ایک مومن کی بہت خوش بختی اور خوش قسمتی ہے توحید و رسالت یہ دونوں اقیدے ترتیب اور اس کے ساتھ جو منسلک دیگر امور ہیں ان کے اندر حد درجے کی مناسبت موجود ہے ظاہر ہے کہ اقیدہ توحید پہلے ہیں اقیدہ رسالت بعد میں ہے لیکن سمجھ کے لحاظ سے اقیدہ رسالت پہلے ہے اور اقیدہ توحید بعد میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مقام جس کو بیانے توحید خالص کا مقام کہا جاتا ہے سورہ اخلاص وہاں پر بھی رسالت کو توحید پر مقدم کیا گیا کہ رب جل جلال فرماتا ہے قل هو اللہ احد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ہے وہ ایک ہے تو توحید کا بیان ہوا سے ہے رسالت کا بیان قل سے ہے تو اس جگہ بھی رسالت سے رسالت سے آغاز کیا گیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جن لوگوں کو رسالت کی سمجھ آئی انہیں ہی توحید کی سمجھ آئی چونکہ جب اس کائنات میں سب سے بڑا اعلان توحید ہوا اور سب سے بڑے موہد سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا قرحش مکہ دلیل مانگنے آگئے کہ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل ارشاد فرمائی آج بھی بشکل آیت قرآن میں موجود ہے آپ نے فرما فقد لبست فیکم عمرم من قبل ہی آفا لا تعقلون اس کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہے وہ اس لیے ایک ہے کہ میں کہتا ہوں وہ ایک ہے اور میں جو کہتا ہوں تمہارے لیے اس لیے اس کا انکار مشکل ہے کہ میں کہیں باہر سے آج تمہارے ماحول میں آ کر یہ اعلان نہیں کر رہا میری تو ولادت اسی مکہ شہر میں ہوئی ہے میرا پھولوں سے حسین بچپن اسی شہر میں گزرا ہے میری ابرتی جوانی بھی تم نے دیکھی ہے میرے کردار کی تم اپنے گھر بیٹھے قسمیں اٹھاتے ہو مجھے صادق بھی کہتے ہو مجھے امین بھی کہتے ہو میری اس سے پہلے کی ساری زندگی وہ تمہارے سامنے ہے فقد لبست فی کم میں نے گزاری اسی ماحول میں آئے میں کہیں نہ پڑھنے گیا ہوں کسی جگہ نہ پڑھ کے پھر آیا ہوں میں یہی رہا ہوں تمہارے سامنے میں کسی انسان کا کوشہ گرد نہیں ہوں فقد لبست فی کم عمرم من قبلہی افلا تاکلون تو یہ میرے چالیس سال جو ہیں ان میں سے ہر سال دیکھو ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو اگر ایک سیکنڈ بھی اس کھلی کتاب زندگی میں تمہیں جھوٹ کا نہیں ملتا تو پھر مان جاؤ میں آج بھی سچ بول رہا ہوں خدا ایک ہے میں اس کا حصول ہوں تو آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے مانا پھر مدینہ منورہ تک پیغام پہنچا پھر عرب میں گونجا پھر عجم تک آیا اور یہ دین پوری دنیا پر چھایا یہ سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کا تو ذو کی یہ تھا الہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ وہ کہتے تھے الہ جیسا بھی ہو سامنے ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے انہیں یہ تلاش نہیں تھی اپنے طور پر کہ الہ گھڑا ہوا نہیں ہوتا الہ پتھر کا نہیں ہوتا وہ چاہتے تھے جیسا بھی ہوتا ہے سامنے ہونا چاہیے پھر ہم سجدہ کریں گے تو انہوں نے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے اور جب ایک پتھر سے خوبصورت پتھر مل جاتا تھا پہلے کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیتے تھے نئے کو سجدے شروع کر دیتے تھے یہ ان کی اپروچ تھی اس وقت اور یہ ان کا وزدم تھا اور ون نیس اور تحید کے بارے میں یہ ان کا ادراک تھا ایسی صورتحال تھی اب ان لوگوں کو دکھائے بغیر خدا ایک منوانا یہ زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے دکھائے بغیر منوانا کس طرح وہ مانے ایک حدیث بخاری شریف میں یوں بھی ہے کہ جب بہت بڑا اجتماع دعوت کے آغاز میں توحید کی تبلیغ کے آغاز میں منعقد کیا گیا سارے قبائل کو بھلایا گیا خود قبیلہ یا قبیلے کا سردار اس کے اندر قبیلے کا سردار یا اس کا کوئی نمائندہ بطوری نمائندگی موجود تھا سب جب ہی کٹی ہو گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں ظاہر ہے کہ تم اس طرح بیٹھے ہو تمہیں نظر نہیں آرہا اور اس کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آرہی کہ نہ تو گھوڑوں کے سموں کی آواز آرہی ہے نہ کوئی گرد و غبار نظر آرہا ہے اگر میں اس حالت میں کہوں کہ لشکر آ گیا ہے کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے بیق زبان کہا نعم ہم تصدیق کریں گے آپ نے فرما تمہیں جو لشکر نظر نہیں آرہا تمہاری اکل کیسے مانے گی کہ لشکر ہے انسان ماننے کے لیے اس کو کوئی دلیل چاہیے چھپی ہوئی چیز کو یا جو نظروں سے اوچل ہو اسے ماننے کے لیے تو تم کیوں لشکر مان جاؤ گے تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ یہ تھا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اَلَّا عَلَيْكَ اَلَّا عَلَيْكَ آپ کے کردار کو دیکھیں گے آپ کی زبان کو دیکھیں گے آپ کی زبان یہ کہے تو ہم مانیں گے کیوں مانیں گے کہ آپ کی زبان سے ہم نے اس پورے پیریڈ میں آپ کی ولادت سے لے کر اب تک کبھی ہم نے جھوٹ سنائی نہیں تو جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہ بولے رب کے مسئلے میں کیسے بولے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب میرے کہنے پہ تم علیش کرمان رہے ہو تو پھر میرے کہنے پر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ تو اس بنیاد پر یہ جو زمناً میں یہ بھی عرض کر دوں یہ جو چالیس سال تھے یہ اس لیے نہیں تھے کہ معاذ اللہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی تھی کہ وہ پورے ہوتے ہوتے چالیس سال لگ گئے ہرگز ایسا نہیں تھا چالیس سال میں تربیت اس ماحول کی کی جا رہی تھی کہ انہوں نے ان کے ولادت کی برکات بچپن کا نور جوانی کی پارسائی معاہد تجارت ہر طرح کی امور کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہو اور یہ مانتے ہوں کہ یہ کہیں پڑھنے نہیں گئے ہمارے ماحول میں ہی رونہ کفروز ہوئے اور کل آکے آج اعلان نہیں کر رہے بلکہ انہیں تو چالیس سال یہاں گزر گئے ہیں تو یہ چالیس سال اس ماحول کی تربیت کے لیے تھے کہ جب اعلان ہو تو وہ پھر مزید چالیس سال نہ مانگیں کہ ابھی تو آپ اعلان کر رہے ہیں ہم چالیس سال پرکھیں گے پھر مانیں گے تو انہیں پہلے چالیس سال دے دیئے گئے کہ اب جو ہی یہ اعلان کریں تو کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہم نے تو انہوں کا کوئی کمال دیکھا نہیں دیکھیں گے تو مانیں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ عَفَلَا تَعْقِلُونَ فرما جو مجھے چالیس سال تک دیکھ دیکھ کے پھر بھی مجھ سے رب کی دلیلیں مانگے اور میری رسالت کی دلیلیں مانگے اسے اپنی اکل کا علاج کروانا چاہیے عَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہیں اکل نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے میں خود دلی ہوں خدا کے ایک ہونے کی تبلیغ میں نرم لہجہ ہوتا ہے لیکن جب کسی کو جنجوڑ نہ ہو تو پھر اس کے لیے کچھ گرم بھی ہوتا ہے اب اس مقام پر سرکار یہ فرمائے کہ تم بے اکلی کی باتیں کر رہے ہو تم اکل نہیں ہے تو یہ کس لیے یہ لہجہ اختیار کیا کہ چالیس سال مجھے دیکھ دیکھے جب میرے گزرنے پر پتھروں نے بھی مجھے رسول کہہ کے سلام کیا درخت بھی مجھے مانتے رہے تم بھی مجھے صادق و امین کہتے ہو اور اب کہتے ہو دلیل کیا ہے افا لا تعقلوں کیا تم میں اکل نہیں میری زندگی کے چالیس سال دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اب یہ توحید و رسالت کا بہمی تعلق ہے اور ترتیب جن لوگوں نے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اگرچہ حلتیں کفر میں تھے اس وقت ہٹھ دھرم اور زدی نہیں تھے تو انہیں سرکار کا جو قرب پہلے میسر تھا اسی سے ہی سرکار کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا یقین ہو گیا رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا کانپِ جلالِ عرش مزاجِ حلیم سے جنت کو رہ جائے قدِ مستقیم سے یہ پیکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو توحید کی سب سے بڑی دلیل ہیں یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اوصاف اور کمالات القاب کا قرآن میں ذکر کیا گیا تو ربِ ذوالجلال نے فرمایا یا ایہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدان و مبشران و نظیرا اب لفظِ شاہد صرف رب قرآن میں سرکار کی تعرف میں خود بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی شان دی ہم نے تو آپ کو شاہد بنایا اب شاہد کا معنی کیا ہے شاہد کا معنی مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا سنکڑوں تفاصیر کے خلاصے کے انداز سے حاضر و ناظر اگر وہ کوئی تسلیم نہیں بھی کرتا لیکن لغوی مانا ابتدان گواہ والا تُسے ماننا پڑے گا کہ ہم نے تجھے گواہ بنایا اس پر مفسرین نے سوال کیا متقدمین نے کہ بات ہو رہی ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بڑے بڑے القاب کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ شان جو آپ کو دی ہم نے کسی کو نہیں دی لفظ کیا ہے شاہد اور شاہد کا معنی ہے گواہ اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور شاہد نہ ہو یعنی یہ وصف تو اتنا بالعموم ہے کہ کوئی پڑا ہوا ہو انپڑ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مومن ہو کافر ہو ہر بندہ وہ گواہ تو ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا وہ گواہ ہوتا ہے اب اس وقت میں آپ کا گواہ ہوں آپ میرے گواہ ہیں آپ سے کوئی پوچھے گا کہ وہ آیا تھا آپ کہیں گے میں گواہ ہوں کہ آیا تھا میں آپ کا گواہ یہاں آنے سے پہلے گلی میں گزرنے والے لوگ آپس میں گواہ گھر میں گھر والوں کے گواہ محلے والوں کے گواہ تو گواہ کا لفظ جو ہے یہ تو ہر کسی کا وصف ہے اور مقام اس ذات کا بیان ہو رہا ہے کہ جن جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں تو پھر شاہد کس لیے کہا اور رب زلجلال فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نظیر سراج منیر بنایا دائی اللہ بنایا تو امام سلمی اس مقام پر کہتے ہیں کہ اس لقب کی اعزاز کو سمجھنے سے پہلے ذرا سوچو تو سہی کہ یہ جو شاہد ہے جو بنا ہے شہادت سے یعنی جس طرح چاند کے بارے میں شہادت ایک تو وہ ہیں میدان جنگ میں شہادت ایک یہ ہے کہ کون شہادت دے گا کہ چاند تلو ہوا ہے یعنی کون گواہی دے گا کون گواہی دے گا کہ جلسہ ہوا تھا تو ہر بندہ ہی گواہ ضرور ہے ہزاروں گواہیاں دے سکتا ہے ہزاروں چیزوں کا ہزاروں واقعات کا گواہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری شہادت کا تعلق کس کس چیز کے ساتھ ہے یعنی اس کا متعلق کیا ہے ہماری شہادت ہوگی کہ فلان کے نکاح پر شہادت فلان کی ولادت پر شہادت فلان کے جنازے پر گواہی فلان کی خرید و فروخت پر گواہی اور ادھر دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں آپ کی شہادت کا متعلق کیا ہے کس کے گواہ ہیں کس کس کے گواہ ہیں تو ایک لفظ بور کر امام سلمی نے سمجھایا اے شاہدل لنا کہ یہ شان اس لیے سب سے بڑی ہے کہ کسی کی نہیں اگرچہ شاہد تو ہر کوئی ہے لیکن میں آپ کا گواہ آپ میرے گواہ ایک دوسرے کا گواہ دوسرا پہلے کا گواہ کوئی محل داروں کا گواہ کوئی اپنے شہر کا گواہ اللہ فرماتا یا ایوہاں نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے شاہدن لنا محبوب میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے یعنی توہید کا گواہ رب کے ایک ہونے کا گواہ فرمال مجھے لوگ ڈھونڈیں گے گواہی درکار ہوگی چونکہ میں جسم سے پاک میں مکان سے پاک اور جو ڈھونڈنے والے ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہی تب ہیں جب جسم ہو اور ڈھونڈ سکتے ہی تب ہیں جب مکان ہو تو ہم نے ان کی مشکل کو حل کیا محبوب تجھے اپنا شاہد بنایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ آپ کو دیکھے جس نے میرے پاس آنا ہو وہ آپ کے پاس آ جائے جس نے میرا جمال دیکھنا ہو وہ آپ کا جمال دیکھ لے جس نے میرا کمال دیکھنا ہو وہ آپ کا کمال دیکھ لے میں نے آپ کو اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے صفات کا بھی گواہ بنایا ہے اب پتا چلا کہ یہ شان تو اور کسی میں اس درجے کی نہیں کہ جو رب زلجلال نے اپنی طرف آنے والوں کو شاہد کا خود تعرف کروایا کہ تم دیکھنا تو چاہتے ہو مگر تمہاری آنکھیں مجھے تو دیکھ نہیں سکتی اور پھر دکھانا میں نے وہ ہے تمہیں کہ دیکھنے کے بعد یہ نہ کوئی کہے کہ یہ اتنی کمی تھی کاش کہ یہ نہ ہوتی تو مجھے اس سے وہ رب نظر آتا وہ پھر جمال میں بھی بے مسار ہر عیب سے پاک ان کے علم ان کی قدر اور ان کی صلاحیتیں ان کی قوت ان کی طاقت اور ان کی شجاعت کسی لحاظ سے ذرہ بھر کسی عیب کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ قیامت کے دن کوئی کہہ رب تجھے ایک تو مان جانا تھا لیکن جو تُو نے اپنی دلیل بتائی تھی اس میں تو معاذ اللہ یہ کمزوری تھی اس لیے میں نہیں مان سکا اگر دلیل کامل ہوتی تو میں ضرور مان جاتا تو رب زلجلال نے سب کے بہانے ختم کر دیئے فرما میں نے وہ دلیل بنائی ہے کہ قیامت تک جس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا شاہد اللہ نا اب ہمارے ساتھ آج کے کچھ لوگوں کے جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں ان سب کا جواب لفظ شاہد میں ہے اگر جیسے دوننے والے ہیں ایسے ہی شاہد بھی ہو ایک جیسے ہوں تو پھر تو کوئی اور چاہیے جو ان پھر کردار ادا کرے بندوں کو رب سے ملانے کا تو رب کہتا ہے یہ وہ ہیں اور سرکار فرماتے آنا مرعہ تو جمال الحد جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا اب علم شاہد کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اقل حیران ہوں حسن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اقل حیران ہوں کہ جس کے گواہ کا یہ حسن ہے خود اس ذات کا اپنا حسن کتنا ہوگا جس دعوے کی دلیل کا کوئی جواب نہیں اس دعوے کا جواب کہاں سے آئے گا تو اللہ احد کائنات کا سب سے بڑا دعوی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا بیکر سب سے بڑی دلیل ہے نہ دعوے کا کوئی توڑ یا مقابل لاسکتا ہے نہ دلیل کے کوئی برابر لاسکتا ہے اس بنیاد پر اللہ نے مخلوقات کی رہنمائی کے لیے توہید سے پہلے رسالت کو ذکر کیا کہ اس پیکر کے ذریعے تو انہوں نے مجھے ماننا ہے جو ان کے مطرف ہوں گے وہ میرے بنیں گے کیونکہ مجھے تو یہ ڈائریکٹ دیکھیں نہیں سکتے اور دنیا میں سوائے ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس بنیاد پر آغاز ہوا قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اور ساری کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو روزانہ یہ جو کانفرنس کا موضوع ہے اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں لفظ اللہ کے برابر کوئی لفظ نہیں اللہ کے ناموں میں سے بھی کیونکہ یہ اکیلا لفظ کروڑ ہا صفات کا جامع ہے اللہ علم اللہ ذات الواجب الوجود المستجمیل جمیر صفات الکمال کہ جس نے یا رحیم کہا ایک شان بیان کی جس نے یا کریم کہا رب کی ایک شان بیان کی جس نے یا ستار کہا اس نے اللہ کی ایک شان بیان کی جس نے یا غفار کہا اس نے بھی ایک شان بیان کی اور جس نے یا اللہ کہا اس نے بیق وقت رب کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے شروع اب یہاں تفسیرِ بیضاوی اور امہات التفاصیر کے اندر بڑی باسیں ہیں کہ بندے کی مختلف حالتیں ہیں فتاوہ شامی میں بھی اس پر باس کی گئی بندے کی مختلف حالتیں ہیں اچھے کارناموں کے لحاظ سے کبھی لکھنے کا کام کرنا چاہتا ہے کبھی پڑھنے کا کبھی کھانے کا کبھی پینے کا کبھی تواف شروع کرنا چاہتا ہے کبھی عرفات میں وقوف شروع کرنا چاہتا ہے کبھی روزے کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا لفظ ہونا چاہیے کہ جس میں ہر نیک کام کرنے والوں کے لیے ہی حوصلہ موجود ہو برکتیں موجود ہوں اور قوتیں موجود ہوں اتنا وہ جامع لفظ ہو تو اس بنیاد پر لفظ اللہ بسم اللہ میں رکھا گیا تاکہ بندے کی جو بھی حالت ہو نیکی کے لحاظ سے اس کو اللہ کی اس صفت کے لحاظ سے اس پر تجلی پڑے چونکہ کہا گیا تخلقو بی اخلاق اللہ اپنے اندر رب والے اخلاق پیدا کرو یہ حدیث شریف میں ہے یہ آگے لمبی بات ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے اس میں غور کیا تو لفظ اللہ تو بعد میں ہے لفظ اسم پہلے ہے پہلے ہی ہے نا آپ میں سے کوئی یوں تو نہیں پڑتا اللہ الرحمن الرحیم بلکہ کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں اور جس سے مقصود ہے ہر اچھے کام کا آغاز ہو تاکہ پورا ہو ادھورا نہ رہ جائے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آغاز تو اسم سے ہو رہا ہے الفاظ کے لحاظ سے اللہ سے تو نہیں ہو رہا ہے چلو بات تو حرف ہے لیکن اسم لفظ ہے اور وہ یعنی اسم ہے اور ساتھ اس کے بعد پھر اللہ ہے تو آغاز تو پھر اللہ سے ہونا چاہیے تھا بظاہر کیونکہ لفظ اسم جو ہے وہ تو اس لحاظ سے کہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے بڑی شان والا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ میں کہوں آپ کا اسم شریف کیا ہے آپ کہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے اب اسم میرے نام پہ بھی بولا جائے تیرے نام پہ بھی بولا جائے لیکن اللہ تو صرف اسی پہ بولا جائے وہ تو کسی اور پہ بولنا چاہیز ہی نہیں اور اسم تو کسی پہ بھی بولا جا سکتا ہے اچھے بھرے پر بھی بولا جا سکتا ہے کہ گرفتار ہو گیا ڈاکو اس کا اسم کیا ہے یا آگئے حاجی اس کا اسم کیا ہے تو اسم میں یعنی اس جہت کی اموم بھی ہو سکتی ہے اگرچہ یہاں نہیں تو پھر اللہ سے پہلے اسم کیوں لایا گیا تو آج کی کانفرنس کا جو موضوع ہے توحید و رسالت یہ روزانہ تم بسم اللہ میں اس کا اعتراف کرتے ہو اس پر تفصیلاً بحث کی مجدد مجدد اہل سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ نے ایک تو وہ ترجمے کی بات ہے لیکن یہ خود آیت کی بات ہے کہ آیت میں اللہ پہلے نہیں اسم پہلے ہے اور تقاضی یہ ہے کہ اللہ خود لفظ اللہ سے سب کچھ شروع ہو لیکن لفظ اللہ تو بات میں ہے اسم پہلے ہے تو پھر اسم کیا ہے آپ نے دلائل سے ثابت کیا اسم سے مراد سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں اسم کہتے ہیں علامت کو اسم کہتے ہیں نشانی کو اسم کہتے ہیں ایڈریس کو جس کا اسم آ جائے اسے ڈھوڑا جا سکتا ہے اب اس ماحول میں ایک بندے کو آپ نے ڈھوڑنا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھو گے اس کا نام کیا ہے نام بتاؤ تو میں ہم دونڈ لیتے ہیں تو یہ آغاز ہے یہ اسم علامت ہے پہچان کا ذریعہ ہے تو اسم اللہ کی علامت سے شروع اللہ کے عنوان سے شروع اللہ کی دلیل سے شروع اللہ کے ایڈریس اور اللہ کے پتے سے شروع وہ وہ کون کسیف ہے کسیف ہے اور لطیف اور کسیف کا آپس میں ڈیریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوتا وہ محتاج نہیں ہم محتاج ہیں کہ اس لطیف تک ہم کیسے پہنچیں جبکہ ہم تو مادہ ہی مادہ ہیں اور وہ مادہ سے مجرد ہے تو رب زلجلال نے سب کی مشکلیں حل کرنے کے لیے اللہ سے پہلے اسم کو رکھا کہ باہ ساری کائنات جو نہ مسند ہے نہ مسند الہ ہے حرف جار اس نے جانا ہے پروردگار تک اور اپنی ایسی صلاحیت نہیں رب نے درمیان میں وسیلے کو رکھا جس کا محتاج یہ ہے جس نے رب تک جانا ہے اور وہ وسیلہ عزمہ ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر اللہ سے پہلے اس مقام پر بھی جو ہر جگہ سے پہلے ہونا چاہیے یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو جلوہ گری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی طرف تم نے آنا ہے آوگے تو انہوں نے تجھے میرے تک پہنچانا ہے اور اگر ان کو چھوڑ کر کوئی چاہے آسکے تو کبھی بھی نہیں آسکے گا یہ نعرہ اس وقت بھی لگا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے ڈیریکٹ والا کہ ہمیں درمیان میں واسطہ نہیں چاہیے ہمیں ذریعہ ان کا نہیں چاہیے یعنی وقالت یہود ون نصار نہم ابناء اللہ و اہباؤ یہود و نصار نے کہا اللہ کو ہم مانتے ہیں مانتے رہیں گے جو بھی ان کا نظریہ تھا اور اتنا کہتے ہیں کہ ہم تو رب کے بڑے پیارے ہیں لیکن یہ جو رسول ہیں جن کا یہ دعویہ ہے کہ میں رسول ہوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے ہم رب تک نہیں جائیں گے ہم خود جائیں گے ہمارا اپنا رب تا ہے ہم ڈیریکٹ اللہ تک جانے والے ہیں ان کو نبی مان کے پھر ہم نہیں جائیں گے مازاللہ رب سے نہیں توڑیں گے ان سے نہیں جوڑیں گے رب والے ہم ہیں ان کو نہیں مانیں گے یہ جو توحید کا کنسیپٹ انہوں نے دیا جو آج بھی کچھ لوگ اٹھائے پھرتے ہیں تو رب نے آیت نازل کی ساری تفاصیر اٹھا کے دیکھو قل انکنتم تحبون اللہ میرے محبوب انہیں فرما دو جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں لیکن نبی والے نہیں بنتے اور ڈیریکٹ اللہ والے بننا چاہتے ہیں ساری زندگی بھی نہیں بن سکتے اور محبوب اگر تمہارے پیچھے چلیں گے میں انہیں محبینی محبوب بھی بنا لوں گا پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک مدتوں آوارہ جو حکمت کے سہراؤں میں تھی یہ ہے کردار توحید سمجھنے کے لئے رسالت کا توحید کی سمجھ آتی تب ہے جب رسالت کی سمجھ صحیح آ جائے تو اس بنیاد پر بیان توحید خالص کے اندر یہ رکھا گیا اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلرز آف لف اینڈ کریڈ کو بیان کیا تو اس میں بھی اس چیز کو رکھا توحید توحید با حشر ہو جاتا ہے اگر زمین کہے میں تو ویسے کام پھوں گی میرے رب کے لیے تم یہ اتمام کرو تو پھر میں ٹھہرتی ہوں اور ہمیں یوں کوئی خرچہ کر کے زمین کو سکون اور قرار مہیا کرنا پڑے تو ایک دن میں ہی ہمارے خزانے تو ختم ہو جائیں اللہ سے پیار کرو ہر منٹ میں اس کے کروڑوں کرم ہے تو پر اہی بھونی پھر صرف اللہ سے نہیں مجھ سے بھی پیار کرو اب بات سمجھنا حدیث علیف سے اہی بھونی مجھ سے بھی پیار کرو اب کوئی کہے اللہ سے بھی پیار اللہ کے نبی سے بھی پیار ذات ایک ذاتیں دو وصف ایک تو یہ تو شرک ہو جائے گا اور بقاعدہ اس کو شرک لکھا محمد بن سال اسیمین شرح بخاری میں یعنی اتنا شرک فوپیا ان کو ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں محبت اللہ کی اور محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں بھی کٹیگریز بناو ورنہ شرک فی المحبہ ہو جائے گا محبت میں شرک اس قدر ان کو خطرات ہیں اب یہاں سرکار فرماتے ہیں اہیبونی میرے ساتھ بھی پیار کرو کیوں فرما اہیبونی لہب اللہ یہ بہت بڑی غلط فامی جو بات میں آنی تھی میرا ک علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کوئی کہتا ہے یہ جتنی ناتیں پڑتے ہیں اتنی توحید بیان کریں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ بریلوی نبی کی پارٹی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اہیبونی لہب اللہ میرے ساتھ پیار تم نے میری وجہ سے نہیں کرنا میرے ساتھ پیار تم نے اس لیے کرنا ہے کہ تمہارا رب والا پیار بھی مانا تب جائے گا جب میرے ساتھ بھی پیار کرو گے اب اس حدیث کی لذت محسوس کرو اہیبونی پیار مجھ سے کرو یعنی شریعت میری یہ نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ اللہ سے پیار پر رک جاؤ آگے کرو گے تو شرک ہو جائے گا نہیں اہیبونی میرے ساتھ پیار کرو میں تمہارا نبی جو ہوں میرے ساتھ پیار کرو میرے جنموں سے تمہاری قبر تھنڈی ہونی ہے پیار کرو کہ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے میں کھلوں گا تو جنت کھلے گی میرے ہاتھ میں حمد کا جنڈہ ہوگا نبی بھی جس کے نیچے آکے کھڑے ہوں گے یہ کرو رہا وجوہ تو سکتی تھی لیکن ہمارے آق علیہ السلام نے فرما اہیب بونی لہ بللہ میرے ساتھ پیار تم نے اللہ کی وجہ سے کرنا ہے کیوں جس سے پیار ہو اگر سچا ہو تو پھر اس کے پیارے سے بھی ہوتا ہے اب دیکھنا جو کہتے ہیں یہ نبی کی پارٹی ہیں اس آئینے میں دیکھیں نبی کی جو پارٹی ہو وہی اللہ کی پارٹی حزب اللہ ہو سکتا ہے اور جو انہیں چھوڑ کے کہے کہ میں اللہ کی ہوں اللہ نے قرآن میں کہا یہ میری پارٹی نہیں ہے جس سے محبت ہو اگر گہی ہو پکی ہو سچی ہو تو پھر تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اور پھر ہر چیز سے بڑھ کر جو اس کے حبیب ہیں ان سے تو بطری کی اولا ہونی چاہیے میں ہوں رب کا حبیب اس میں کوئی شک نہیں سارے نبیوں میں سے رب نے مقام حبیب کے لحاظ مجھے صرف سے مور تب لگے گی جب میرے ساتھ بھی پیار تمہارا ہوگا ورنہ منافقت ہوگی کہ رب سے تو پیار کرتے ہیں رب کے حبیب سے نہیں کرتے تو یہ کیا رب کو مانتے ہیں انہوں نے کیسا توحید کو مانا اہی بھولی لہو بلہ میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہارا اللہ والا پیار محتاج ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ کرو گے تم آنا جائے گا ورنہ مصرد ہو جائے گا لہذا اتنا بڑا کردار ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہو تو حب الہی منظور ہوتی ہے ورنہ اس کو منظور اور مستند ہی نہیں قرار دیا جاتا احبونی لہب اللہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ پیار کرو کہ وہ اللہ ہو کے پیار کرتا ہے حالان کہ وہ تو غنی عن العالمین ہے سارے جہنم سے بے نیاز ہے اور تم تو ہوئی محتاج تو تم پھر اپنی اقبت سمارنے کے لیے میرے ساتھ پیار کرو اب یہ صرف گفتگو اور اس کے ابھی بہت تفصیلی دلائل ہیں صرف میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا آپس کا جو ربط ہے وہ بیان کر رہا ہوں آج ہمیں ہزاروں باسے ہیں لفظ توحید کی اور اللہ کا فضل ہے اس میں ہم نے جنگ لڑی بھی ہے اور جنگ جیتی بھی ہے ہماری یہاں کی ضربیں جو داتا دربار پہ ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کا آغاز کیا تھا اسے نجد والے وہاں کلپ چلا چلا کے سن سن کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جواب دے ان کو لیکن قیامت آ جائے گی جواب انشاءاللہ نہیں آئے گا اب دیکھئے دھاندلی کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کا فیض اور ایک ہے ختم نبوت کا فیض اور ایک ہے اس امت کی سرداری یہ ساری چیزیں تیش دا ہے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اور دلیل ہے چودہ سدیاں گزر گئی ہیں اب تک بہت کچھ زیر و زبر ہوا مگر قرآن میں زیر سے زبر نہیں ہو سکی اور پھر سب سے بڑھ کر رہے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بیجا کہ انہوں نے وہ تبلیغ توحید کی کر دی کہ اب اس تبلیغ توحید کا کوئی توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے پہلے ایسے ہوتا رہا چونکہ وہاں آیات بک جاتی تھی تو پھر اس قدر قرآن سے پوچھو نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی جنہوں نے ڈیریکٹ پیغمبروں سے لائیو کلمہ پڑا ہوتا تھا شیطان اتنا نابکار ملون ہے کہ وہاں بھی حملہ کر گیا ڈیریکٹ ماننے والوں پر اور ادھر چودہ صدیان گزر گئی ہیں میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں مجمع میں جو سب سے زیادہ انپڑ بندہ ہو بشرتے کے اگر اس کو آ کر کوئی لالچ دے موڈی جیسا یا ٹرمپ جیسا اور یہ بندہ مالی طور پر کمزور بھی بڑا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں یا ان کے گماشتے کہ چلو تم صرف ایک بار ہمارے بت کو سجدہ کر دو ہم تجھے سونے میں تول دیتے ہیں ساری زندگی موج کرو صرف ہمارے بت کو اگرچہ تم نے کلمہ نہیں بدل نہ اپنا نہ بدل صرف بت کے سامنے جھک جاؤ بت کو سجدہ کر دو بس آپ کی قیمت ہم پوری کر دیں گے تو میرا یقین ہے جو سب سے انپڑ ہوگا اور جسے عام مسلمان سمجھا جائے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ سونا میں تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا یہ آج بھی دل گواہی دے رہے ہیں اور ادھر قرآن مجید میں تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لسکر کو لے کر نکلے فیرون کی غلامی سے نجات دلوا کر تو فلم تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُون سامنے سمندر تھا پیچھے فیرون کی فوج تھی صبح کا وقت ہوا پشلوں کو اگلے نظر آ گئے اور اصحاب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے والے نظر آ گئے سامنے سمندر ہے کہ چھلانگ لگائیں گے تو دوب مریں گے کھڑے رہیں گے تو یہ گرفتار کر کے لے جائیں گے ہم پکڑے گئے حضرت موسیٰ نے فرما تل لَا اِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيْحَدِين گبرانے کی کوئی بات نہیں میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ رستہ نکالے گی رستہ نکلا جو پکڑنے آئے تھے وہ بھو بھو کے مر گئے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پار گزر گئے قرآن کہتا اتو علی قوم یعکفون علی اسنا ملہم وہ لوگ کے جو ڈیریکٹ امتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کو اصحاب موسیٰ قرآن کہہ رہا ہے اور پھر رب نے کرم کتنا کیا ہے کہ انہیں بچایا ہے اور ان کے سینے ٹھنڈے کی ہیں کہ جو پکڑنے والے تھے سب وہاں پر غرق کر دیا اب ان کی تو ہڈیوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنی چاہیے تھی یہ بوٹیاں بھی ہو جاتی تو پھر بھی آہد آہد کرتے رہتے لیکن ان کا عقیدہ کیا ثابت ہوا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ بتپرستی کر رہے تھے ان کی رال ٹپک گئی ان کو دیکھ کر قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہا کمال ہم آلہا یہ ایک اللہ والی بات ہمیں پسند نہیں یہ کئی خدا والا دین جس طرح یہ بتوں کو پوج رہے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا معبود دے ہم اس کو پوج یہ یہ قرآن ہے اب سوچو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ ادھر چودہ صدی گزر گئی ادھر چودہ دن بھی نہیں گزرے ادھر دیکھے بغیر مانا ادھر پیغمبر کو دیکھ کے کلمہ پڑا لیکن توحید کا عقیدہ کھوکھلا کتنا تھا ان کو شرم نہ آئی کہ نبی سے ہی اجازت مانگنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کمال ہم آلہ ہمیں بھی کوئی بت دے بت کی پوجہ کے لیے ہمیں حکم دو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں اور ادھر اصحاب محمد علیہ سلام اس کو اتنے مفادات دیے جا رہے ہوں یہ بب کو جوتے کی نوح پر رکھ رب کی توحید کی ازانیں دیتا رہے گا اس کے پیچھے ہے توحید کا اثر جو سب سے بڑے توحید پرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ نے دیا چونکہ امت آخری ہے پہلے آیتیں بیچتے رہتے لیکن اس وقت تو تھا کہ پیچھے کفارہ دینے والی امت آ رہی ہے کہ جو قرآن اور کتاب تو قدع اپنے محبوب کا ہر خطاب بھی یاد کر لیں گے حدیث کو بھی اتنی محفوظ کریں گے اور اگر جو رب نے بعد میں جن کو بطور چیلنج بھیجنا ہے کہ دیکھو میں بھیجتا ہوں جو تمہیں دین کا کام کر کے دکھاتے ہیں اگر انہوں نے بھی یوں معاذ اللہ سب سے بنیادی عقیدے میں دھند لی کر جانی ہوتی تو یہ آخری امت نہ ہوتے پھر کوئی اور امت آخری ہوتی پھر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی پھر کوئی اور آخری کتاب ہوتی کہ جس کے ماننے والے اتنے کٹر ہوتے کہ یہود و نصارہ کو پتہ چلتا کہ ہم تو ڈوبے تھے لیکن یہ نہیں ڈوبے ان کا عقیدہ آج بھی توحید و رسالت والا کھائیں اور پھر ہماری آقا صلی اللہ اللہ سلم آخری نبی نہ ہوتے پھر کوئی اور آخری نبی ہوتا کہ یہ تو پھر امت پہلی امتوں جیسے ہی شرک میں ڈوب گئی ہے اب کوئی وہ لاؤ کہ جو شرک نہ کر سکے تو اب دیکھو بات کہاں سے کہاں پہنچی جو ابن عبدالوحاب کا فتوہ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل فورم پر چیلنج میں غلط ثابت کر چکے ہیں کہ وہ فتوہ یہود کی خوشنودی کے لیے تھا کرسکن کی خوشنودی کے لیے تھا اسی سے قادیانی کو گنچائش ملی کہ جب یہ بتایا گیا کہ سارے بلاد اسلامی کفر و شرک سے بھر گئے ہیں تقریر ہو رہی یہ حرم شریف میں سارے بلاد اسلامی تو قادیانی نے سینہ چوڑا کیا تمہارے نبی نے جو کچھ کیا وہ تو ڈوبا اب تمہاری نہیں ہماری باری ہے معاذ اللہ یہ موقع کس نے دیا ان کو ادھر کرسکن جہود انہوں نے کہا کہ اے آخری امت کے دعوے دارو تمہارے نبی کہتے تے لن یزال امر حاز ال ام مستقیم بخاری میں ہے کیا مت آ جائے گی میری امت تیڑی نہیں ہوگی تو تمہارے تو حرم سے فتوہ آ گیا ہے تم تیڑے ہوگئے ہوگئے وہ انجیلی جالی دھوکے کا فتوہ اس کی وجہ سے کفر نے بگلے بجائیں یعود خوش ہوئے نصارہ خوش ہوئے خادیانی خوش ہوئے اس سے فیض قرآن کا انکار ہوا اس سے فیض ختم نبی عوض کا انکار ہوا کچھ لوگوں کو حکومت تو مل گئی کچھ لوگوں کو ریال تو مل گئے ان کی خاندانی اور ذاتی پرموشن تو ہو گئی مگر امت پہ تو داغ لگ گیا اور ایسا لگا کہ انہوں نے تو پوری کوشش کی نام کیا رکھا نام رکھا امت شرک نام رکھا کتابوں کا کلمہ گو مشرک اس پس منظر میں ہم نے سٹینڈ لیا اور اپنے اکابر جن کے رابط صفحہ تک تھے اس موضوع کو سامنے رکھ کر ہم نے دعویٰ کیا یہ امت امت شرک نہیں امت توحید ہے اور اس کی توحید پر خدمات کی مثال ہیں اس میں وہ دھنگے نہیں کیے جو پہلوں نے کیے تھے اور بدعملی اور چیز ہے کفر و شرک اور چیز ہے کہ یہ سارے مشرک ہو جا کہ جو بھی ہر ہر قدل پہ شرک کے فتوے تو اس بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل سے یہ ثابت کیا کہ یہ امت امت توحید ہے اب دیکھو ان کے حصے میں کیا ہماری جو جنگ ہوئی اس میں ان کی کسٹیں ان کے سنے مختلف قسم کے کلپ وہ دلیلیں دیتے ہیں یہ امت امت شرک ہے میں دیتا امت امت توحید ہے بتاؤ ماہ مدینہ کس بات سے خوش ہو رہے ہوں گے کیا اس سے کہ میں جو دین لایا تھا وہ ہڑپ ہو گیا اور دنیا پہ اندھیرہ چھا گیا سرکار تو فرماتے ہیں میں جو لے کے آیا ہوں قیامت آ جائے گی میرے دین کا سورج غروب نہیں ہوگا میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مناظر اسلام اور استاذ المناظرین حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرف نازم اعلی مرکزی جماعت اعلی سنت پاکستان آپ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے میں صرف تمہید اور اب اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ ظلم کتنا ہے چلو کوئی جرم کیا ہوتا تو ایف آئی آئر کٹی جاتی اس امت نے شرک والا ظلم کیا نہیں تو کتنا ظالم ہے جس نے ایف آئی آئر کٹ دی ان کاموں پر جس حابہ کرتے رہے ان کاموں پر ایک تو یہ نا کہ ہم نبوت کو بڑھاتے بڑھاتے علوہیت میں لے جاتے ماہ صلی اللہ کہ یہ ہمارے نبی آفراللہ آج تک بڑھا تو کیا کوئی سننی بچہ بھی ایسا نہیں ہے ہم نے ایسا نہیں کیا لیکن اس آخری امت کے دشمن یہ جھوٹی ایف آئی آئر کٹوانے کے لیے ایک جالی فتوہ چاہتے تھے کہ اس کو پیش کر کے ایف آئی آئر کٹ دی جائے تو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم غلوب کر جاتے کہ اللہ کو یعنی رسول پاک سلام کو اللہ بنا لیتے اللہ قرار دے اس امت نے یہ دندہ نہیں کیا اور جنہوں نے ایف آئی آئر کٹنی تھی انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں ہم دوسری طرف سے کر لیتے ہیں وہ کیسے کہ جو شانیر اللہ بندوں کو بھی دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہے اللہ ہونا تو جب وہ شانیر کہ جو اللہ اپنی عطا سے اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے تو ہم اس ذریعے سے شرک بنا لیتے ہیں کہ دیکھو ادھر اللہ کی بھی یہ شان ہے اور انہوں نے بندے کی مہمانی ہوئی ہے تو ایک شان دو ذاتوں کی تو جو اللہ کی شان ہے بندے میں مانی لہذا شرک کر رہے ہیں ہم اوپر نہیں گئے گلو نہیں کیا انہوں نے انہویت میں تنقیز کی اور جو وصف جو لقب جو منصف اللہ نبیوں کو ولیوں کو دے سکتا ہے اس منصف پر انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ یہ شرک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہو نبی بھی مشکل کشا ہو اللہ بھی حاجت روا ہو نبی بھی حاجت روا ہو اللہ بھی مددگار ہو اور نبی بھی غیب جانے اور نبی بھی غیب جانے اب انہوں نے کہا یہ باتیں تو یہ بریلوی سنی مانتے وہ فتوہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے کہ دیکھو یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے ایک ہی وصف ہے دونوں ذاتوں میں مانا جا رہا ہے تو یہی تو شرک ہوتا ہے سمجھا رہی ہے یہ بس منظر کی دھاندلی کا ایک پردہ میں اٹھانا چاہتا ہوں اب دیکھئے مددگار ہونا مشکل کشا ہونا حاج ترما ہونا اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے مگر یہ اللہ ہونا نہیں ہے شان ہے مگر یہ میعارِ الوحیت نہیں ہے جو رب کی شان ہو اور میعارِ الوحیت نہ ہو رب وہ بندوں کو بھی دے دیتا ہے اور جو الوحیت ہے وہ ایک سیکنڈ بھی تاریخ میں رب نے کسی بڑے سے بڑے نبی کو بھی نہیں بھی توہیت ہمیشہ توہیت شرک ہمیشہ شرک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امت میں شرک کو جائز رکھا گیا ہو شرک ہمیشہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا کفر اب اس پر دیکھئے ہم نے کہا اب تفصیل کا وقت نہیں کہ اللہ ہے واجب الوجود اللہ ہے مستحق عبادت اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جہاں تک بگڑی بنانا ہے اور کشتی پار لگانا ہے مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے مددگار ہونا ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے چاہتا ہے تو اپنوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بدر میں فرشتے گئے تھے یا نہیں گئے تھے بولو تو صحیح کیا کرنے گئے تھے مدد کرنے گئے تھے تو اگر مدد کرنا اللہ کے سوا کسی کا شرک ہے تو کیا بدر میں شرک کا وازار گرم تھا بدر میں تو شرک کا صفاہ کیا اور چلتے چلتے جب فتح مکہ ہوئی تبرانی میں حدیث شریف ہے میراک علیہ السلام نے فرما آج شیطان بڑا رویا چیخ رہا تھا چیلوں نے پوچھا کیوں اتنا پہلے کبھی نہیں روئے ہو تو سرکار فرماتے کہنے لگا آج محمد عربی نے ہمیشہ کیلئے شرک کی جڑے ہی کاٹ دی ہیں اب شرک نہیں ہوگا تو سب سے بڑا ذریعہ جس سے میں لوگوں کو جنمی بناتا تھا وہ تو ٹوٹ گیا میں اپنی اس حرمانی اور محرومی پر رو رہا یہ لوگ پتہ نہیں کیسے ان کی امیدیں ہری بھری ہیں کہ جب شیطان نہ امید ہو گیا اب رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توحید کا سبق پڑھایا اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بدر میں تو ہزاروں اللہ آگئے جبکہ جنگ تھی کہ اللہ ایک ہے اور جنگ جیتنے کے لئے ہزاروں اللہ آ جائیں تو پھر کیا فتح ہوگی اللہ نے فرمایا اِذْ جُوہِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ اَنِّي مَا كَوْمُ فَفَبِّتُ الْنَزِينَ آمَنُوا محبوب میرے یاد کر وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو سورہ انفال نامیں پارے میں ہے رب کیا کر رہا تھا وحی فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے کیا کرنا ہے فَسَبِّتُ الْلَزِينَ آمَنُوا تم نے ایمان والوں کو جا کے مدد دینی ہے یہ قرآن ہے کسی کا ترجمہ پڑھ لو فَسَبِّتُوا تم نے ان کو ثابت قدم رکھنا ہے وہ تھوڑے ہیں مقابلے میں زیادہ ہیں وہ پرشت زیادہ ہیں تم جاؤں فَسَبِّتُ الْلَزِينَ آمَنُوا تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو آج کا اگر کوئی جالی توہیدی وہاں مشورہ دینے کے لیے ہوتا تو کہتا رب اس سے تو بلے بلے فرشتوں کی بن جائے گی کہ یہ بڑے طاقتوار ہیں یہ ثابت قدم رکھتے ہیں اس سے تو تیری توہید کو نقصان ہوگا کرنی ہے تو خود کر ورنہ یہ بیچ والوں کو نہ بھیج اگر تم نے آج بدر میں بیچ والے بھیج دیئے تو بدر کی روشنی فیصلہ با تک چلی جائے گی انی ما کم رب کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں لفظ دیکھو کتنے واضح ہیں ہمارے اردو پنجابی محاورے میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں فسبت اللہ زین آمانو تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو رب تو خود کیوں نہیں ثابت قدم رکھتا اور اگر کوئی یعنی یہاں اتراج کرے اس توہید کی روشنی میں تو اللہ اسی وقت اس کو فوراً باغی قرار دے کیوں؟ لا يسألو اما يفعلو توہید یہ ہے کہ رب جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ رب تُو نے مدد خود کیوں نہ کی تُو نے کسی ولی کو مذہر کیوں بنایا تُو نے اپنے بندوں کو مذہر کیوں بنایا فرشت عباد اللہ ہے تو تُو نے انہیں کیوں نہ بنا مدد کا مذہر کیوں بنایا تُو خود تُو نے کی جو ایسے کرے رب کہتا ہے بک بک نہ کرو بھلا سا یہ ہے میری ذات ہے لا يسألو اما يفعلو مجھے پتہ ہے کہ توہید کیا ہے اب بدر کے میدان میں مقصد کیا تھا کہ صحابہ غالب آ جائیں اور قریش مکہ وہ رسوا ہوں زلیل ہوں تباہ ہوں یہ کام تو میرا رب کن کہہ کے بھی کر سکتا تھا یہ ہے تو ہی کن کہتا تو یہ قریش مکہ مکہ میں ہی مارے جاتے اور اگر مکہ میں نہیں مارے تھے تو رستے میں مار دیتا رستے میں نہیں مارے تھے تو بدر پہنچا کے جنگ سے پہلے ہی مار دیتا صحابہ کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی اور اگر پہلے مارے نہیں تھے تو کم از کم سلا دیتا گہری نیند کے صحابہ چڑھائی کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سلا نہیں تھا تو کم از کم جب جنگ ہونے لگی تو ان کے آساب پہ بیماری تاری کر دیتا تلواریں ہاتھوں سے گر جاتی ان کے ہاتھوں تے اور صحابہ انہیں کار دیتے یہ سب کچھ ایک کن کا نتیجہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری نہیں تھی رب نے یہ رستہ کیوں اختیار کیا کہ کن کہ کے نہیں مارا ان کو صحابہ سے لڑائی کرائی اور پھر صحابہ کی فرشتوں سے مدد کروائی یہ کس لیے تھا جبکہ کن فورا ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے سب صفیہ ہو جاتا وجہ کیا تھی رب توحید ثابت کرنا چاہتا تھا سوال ہے کہ فرشتوں سے مدد کروا کے ثابت توحید کرنا چاہتا ہے تو یہی تو توحید ہے کہ جو بدر میں تھی آج وہی ہماری زبانوں پہ ہے کیسے کہ جب مار کھا کے ایک ریش مکہ دوڑیں گے کچھ مر جائیں گے کچھ دوڑیں گے سوچیں گے ضرور عمر ہو گئی ہے بتوں کو پوجھ پوجھ کے ان کمینوں میں سے ایک بھی نہیں پہنچا کیا اللہ کی شان ہے اس کے تو بندے بھی مدد کو آگئے ہیں یعنی فرشتیں تو اللہ تو پھر وہ ہے کہ اس کے بندے اتنے طاقتوار ہوں تو رب میں بیج کے فرشتیں یہ ان کو جن جوڑا کہ کتنے تم بھولے ہوئے ہو گھڑے ہوئے بتوں کو تم میرا شریک بنائی ہوئے ہو یہ بت تو میرے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرا کیسے کریں اس سے سینوں کے پردے ہٹے مدد کس نے کی فرشتوں نے اور نتیجہ کیا نکلا توحید کا نیا دروازہ کھل گیا کہ کافروں کو سمجھانے لگی توحید کی اور رب زلجلال نے یہ اس وقت حالانکہ کن کہکے اللہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن رب زلجلال نے یہ طریقہ اس لیے بتایا کہ وہ تو علی ممبزاتِ صدور ہے اس نے جہاں یہ کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور دور دور تک اس کا کوئی میلہ سا غبار بھی کسی پر نہیں ہونا چاہیے اور وہاں اس نے یہ بھی تو احتمام کیا کہ بلا وجہ امتِ توحید پر کوئی شرک کے فتوے نہ لگاتا رہے جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت قرآن میرا پڑھ کے بتایا جائے کہ دیکھو بدر کا میدان اللہ نے وہاں اپنے اور بندوں کے درمیان بیچ والے رکھے اور جو بدر میں توحید ہے وہ فیصلہ بعد میں بھی توحید ہے اگر بدر میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ والے انہیں ماننے سے شرک نہیں ہوتا تو پھر پندرمی صدی میں فیصلہ بعد میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ والوں کو ماننے سے شرک نہیں ہوگا چونکہ ہو بہو یہ لفظ تو دوسری جگہ اللہ نے اپنی شان بیان کی چھبیس میں پارے میں رب زلجلال فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصركم ویثبت اقدامكم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا کرے گا تمہیں ثابت قدم رکھے گا اب ثابت قدم رکھنا چبیس میں پارہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا میں ثابت قدم رکھتا ہوں اور نامہ پارہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اب جو انہوں نے پہاڑ بنایا ہوا تھا سنیوں کے لئے دیکھو ادھر وہ بھی مشکل کشائی کرے یہ بھی مشکل کشائی کرے یہ تو شرک ہو گیا تو ہم نے کہا تمہارے قانون کے مطابق تو پھر قرآن شرک کا درست دے رہا ہے کہ اللہ چھبیس میں پارے میں کہتا ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں اور وہی لفظ نامے پارے میں ہے کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں آگے جا کے تم نے کام یہ کرنا ہے کہ ثابت قدم رکھنا ثابت قدم وہ بھی رکھے ثابت قدم اس کے فرشتے بھی رکھیں مدد وہ بھی کریں مدد اس کے بندے بھی کریں اور شرک نہ ہو تو یہ تب ہو سکتا ہے جب مسلک امام احمد رضا بریلوی والا ہو ورنہ تو آیات یہاں پس میں ٹکرا جائیں کہ ہم چھبیس میں مانے یا نوان بھا پارہ مانے ہم سورہ انفال مانے یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے ثابت قدم رکھنے سے کیا ہوا کہ جب بدر کے میدان میں فرشتے گئے تھے تو آج اگر آپ سے کوئی کیسٹن کرے کہ بدر کے میدان میں کیا فرشتوں نے ثابت قدم رکھا تھا صحابہ کو تو آپ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے رکھا تھا یہ اٹل حقیقت ہے نا ثابت قدم رکھا تھا تو میں پھر پوچھتا ہوں کیا ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے یا نہیں بولو تو صحیح تو وہ ثابت قدم رکھ کر یہ کردار ادا کرنے کے بعد کیا فرشتے اللہ بن گئے تھے وہ پھر بھی معبود نہیں تھے مسجود نہیں تھے پھر بھی اللہ کے بندے ہی تھے یہ ہم مانتے ہیں ثابت قدم انہوں نے رکھا یہ ہم مانتے ہیں وہ اللہ نہیں ہیں یہ یہ اعلی سنت کا عقیدہ کہ جب وہ مدد کر کے فارغ ہوئے تو رب نے فرمایا مدد میری ہے کیوں ہم میرے بندے جو گئے ہیں تو مدد کسی اور کی نہیں مدد میری ہے یہ ہے توحید کہ رب والوں کی مدد سے شرک نہیں ہوتا بلکہ رب کی توحید کا اظہار ہوتا ہے جو رب زلجلال نے فرمایا کہ ثابت قدم میں رکھتا ہوں ادھر فرما فرشتو تم نے رکھنا ہے اب دوسری طرف دیان کرو تھوڑا سا کہ جنہوں نے کتابیں لکھ ماری ہزاروں اور اتنے ریال خرچ ہوئے پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلانے کے لیے کہ اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے تو پھر بھی شرک ہے معاذ اللہ مشکل کشاہ مانو حاجت رواہ مانو بلکہ شرک کی اتنی کیٹاگریز انہوں نے بنا دی ہیں اپنے بیدتی انداز میں امت کے خلاف کہ خود ان سے گننا مشکل ہو رہا ہے جو ان کے ذہن میں مزہومہ شرک فوبیا کی وجہ سے کس میں ہیں اب یہاں ان کے ہاں کیا ہے وہ کہتے ہیں مددگار مانو گے اللہ کے سوا تو یہ شرک ہے حاجت رواہ مانو گے شرک ہے مشکل کشاہ کوئی الزام تو نہیں ان پر بولا تو سہی کہتے ہیں تو پھر بدر کے میدان میں جب فرشتوں نے بالیقین مدد کی تو مدد کرنا ان کے نزدیک اللہ ہونا ہے تو پھر ان کے بقول ان کی شریعت میں تو بدر میں آزاروں اللہ بن گئے تو بدر کی جنگ نے پھر شرک کا خاتمہ کیسے کی ہے ان کی تعریف جس کو ہم نے چیلنج کر کے تقریبا میری سو کھنٹے سے زائد تقریری اس پر ہیں کہ تمہاری تعریف کے مطابق تو قرآن کو مانع نہیں جا سکتا کم از کم سو آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ہماری تعریف جس پر ہم ہیں جو عرش الہی سے جس کا سرور اور نور اترا ہے کی گوائی دے رہا ہے اختصار سے یہ دیکھو یہ جو کلمہ اسلام ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ یہ جو لفظ اللہ ہے اس میں اصل میں دھاندلی کی گئی ہے لفظ اللہ کے معنی میں خیانت کی گئی ہے اور یہ کائنات کی سب سے بڑی دھاندلی ہے جو ابن عبدالوحاب اور اس کے پیروکاروں نے بعد میں کی دھاندلی کیا ہے لفظ اللہ کلمے میں ہر دور میں رہا نبوت کسی نبی کی ہو زمانہ کوئی ہو کلمہ توعید کے حصے والا یہی ہے لا الہ الا اللہ اگلے حصے میں تبدیلی ہوتی رہی تو میں پوچھتا ہوں رب کے جو مقدس کتنے بڑے بڑے دیگر نام بھی ہیں ریجسٹرڈ ہیں قرآن میں تو کبھی تو ان میں سے کوئی اور نام بھی اس کلمے میں رکھ دیا جاتا جب رب کی تاریخ کی جاتی ہے یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حلیم یا سمی یا قریب یا مجیم تو اللہ کے کسی نام کو لفظ اللہ کی جگہ رکھ ہوتا لا الہ الا الکریم لا الہ ال رحیم لا الہ ال ستار لا ال ال غفار سمجھا رہی ہے نا یعنی کبھی تو کوئی کلمہ توحید کا کسی امت کا اللہ کے لفظ کے سوا بھی اللہ کے کسی نام سے ہوتا لیکن ہمیشہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہی رہا ہے لفظ اللہ کے مقام پر متبادل توحید بیان کرنے کے لئے رب کا کوئی دوسرا نام نہیں رکھا گیا ذکر رب کا کیا گیا ہر نام سے تعریف کی گئی سوا پلتا مگر ہر طور میں کلمہ توحید یہی ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اب دیکھنا دیکھنا کتنے طبق روشن ہیں اگلے اس حکم خداوندی کے لحاظ سے آج جھگڑا ہو گیا لوگ کہنے لگے اللہ ہوتا اللہ ہونا ہے دستگیر ہونا اللہ ہونا ہے غریب نواز ہونا اللہ ہونا ہے دہتا ہونا اللہ ہونا ہے مشکل کشا ہونا اللہ ہونا ہے حاج تربا ہونا اور تم یہ ولیوں کے نام رکھے پھرتے ہو علی حجویری کو تم دھاتا کہتے ہو خاجہ چشتی حجویری کو تم غریب نواز کہتے ہو تو یہ تو اللہ ہونا ہے اللہ کے منصب علوہیت تم نے بندوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں جتنے یہ لقب ہیں بڑی شان والے ہیں مگر ان میں سے کوئی لقب لفظ رحیم کا ہمپلہ نہیں ہے کیونکہ وہ رب نے اپنا نام خود بتایا ہے اور یہ اردو پنجابی فارسی والے نام تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں اب رب کے وہ اسمائے گرامی جن میں شک کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے رب نے کلمہ توحید میں اپنے لفظ اللہ کی جگہ انہیں نہیں رکھا کہ وہ مطلب پورا نہیں کرتے تو جس لفظ اللہ کا مطلب لفظ رحیم پورا نہ کرے کہ توحید بیان نہیں ہوتی تو لفظ داتا کیسے کرے گا لفظ خاجہ کیسے کرے گا یہ توحید نہیں یہ توحید ہے میں ہزار ہاتھ دلائل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ علوہیت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کبھی محلے کی دکان پہ کیاس کرتے کبھی کسی نظام کے دفتر آفت سے کیاس کرتے ہیں رحیم اللہ کا نام ہے لیکن کلمہ توحید لا الہ اللہ الرحیم نہیں کیوں نہیں کہ مقصد توحید کو بیان کرنا ہے اور رحیم سے توحید پوری بیان نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس واسطے کہ ہم نے کہنا ہے لا الہ اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ وہ ثابت کرنا ہے وہ نام لینا ہے کہ جو دوسرے پر بولنا ہی نہ جا سکے مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اور اگر کہو کوئی الہ نہیں مگر رحیم تو پھر رحیم تو اللہ بھی ہے رحیم اللہ کے نبی بھی ہے رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے کریم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے تو جس توحید میں لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم مانا پورا نہ کر سکے تیرے پنجابی فارسی کے لفظ وہا رکھنا یہ بددیانتی نہیں طور اور آگے الٹا چور کو توال کو ڈانٹے ہم سے جگڑا کر رہے ہیں کہ تم علی حج میری کو داتا کیوں کہتے ہو ہم کہتے تم مجرم ہو تم اللہ کو داتا کیوں کہ رہے ہو یعنی اس پورے مفہوم کے لحاظ سے وہ تو رب کے شایعہ میں شان ہی نہیں ملتا یہ ہے کمے کو مینار اور مینار کو کمہ قرار دیا جا رہا ہے پوچھو ان سے نجت سکت کوئی جواب دے یہ مانا توحید والا پورا نہیں کرتے رب کی شان تو ضرور ہے رحم ہو کریم ہو لیکن علوہیت کے کلمے میں توحید کے لئے جسے لازم کیا گیا سب پر اس کے اندر لفظ اللہ کی جگہ یہ نلک لگتے تو پھر یہ تقریریں کہاں گئی کہ کوئی گیارمی والا نہیں مگر اللہ کا ترجمہ بن سکتا ہے یہ تو توحید کے خلاف سادش ہے اور توحید کے خلاف بہت بڑا دھوکہ ہے توحید یہ ہے صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے عظمی ہے عبدی ہے تائمی ہے اور صرف وہی مستحق عبادت ہے باقی جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا خود کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا دیتا ہے بس اس بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ایک دھاندلی آج یہ ہو رہی ہے کہ دو پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں ایک طرف اللہ اور دوسری طرف سارے مندون اللہ اور مندون اللہ کے اندر نبی ولی غوث کتب بط سب کچھ ایسے ہی ہے نا صرف دو کنسپٹ لیکن اگر قرآن پڑھیں تو تین ہیں تین ہیں اور قرآن سے بغاوت کیا ہے جو رب نے تیسرا بنایا تھا تیسرا ایک شعبہ انہوں نے وہ بطوں کے ساتھ مکس کر دیا تو جھگڑا اس لیے ہے کہ قرآن بتائے اور یہ چھپائے تو پھر سننی کیوں چھپ کر جائے بتانا پڑے گا اب میں بطور چیلنج آیت پڑھ کے آیات پڑھ کے بیان کر رہا ہوں صبح کیا اب تک ان کو چیلنج ہے مجھے جواب دیں اس ظلم کا جو انہوں نے اللہ والوں کو جو بتوں کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے اب دیکھو قرآن مجید قرآن رشید میں حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اللہ کی توحید کا مناظرہ کر رہے تھے تو کتنے بڑے مناظر ہیں اور کتنا بڑا موضوع ہے نمرود کے مقابلے میں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے یہ دلیل دی تو یہاں پتا کیا چلا کہ زندہ کرنا اور مارنا یہ شان کس کی ہے اللہ کی نمرود جو دعویتار تھا کہ میں بھی اللہ ہوں تو اسے مسترد کیا جا رہا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تیسرا پارہ آگے اسی تیسرے پارے میں ایک نبی اپنی نبوت کی دلیل پیش کرتے ہیں یہاں اور دوسری جگہ قرآن مجید میں نبوت کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہتا وہ احیل موتا میں مردوں کو زندہ کرتا وہ احیل موتا واحد متقلم ہے اور یحیی والا ہی واحد متقلم میں احیل یحی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو کیا تم اللہ ہو کہتے ہیں نہیں میں رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں احیل موتا عطیس علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی ہوں جازہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں ہم دونوں قرآن میں دعوے ہیں ایک تیسرا بھی ہے تیسرا کس کا ہے نمرود کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب رب اللہ یحیی و یمید اُس نے کہا آنا اُحیی و اُمید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں یہ تین تین کنسپٹ تحید 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 نمرود نمرود نے جب کہا میں زندہ کرتا ہوں قرآن کہتا آگے جواب نتیجے میں یہ کافر مبھوت ہو گیا ہے کافر مبھوت ہو گیا ہے اور عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اُوہ یہ موت میں مرد زندہ کرتا ہوں رب کہتے میرے نبی نے حق کا اعلان کر دیا ہے کتنا ظلم ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام والا جو شعبہ ہے اس کو نمرود والے شعبے میں بدل کہ جو نمرود کی حیثیت تھی وہی ان کی ہونی چاہیے چونکہ زندہ تو اللہ کرتا ہے اور یہ کہتے ہے میں بھی کرتا ہوں لہذا جو حکم نمرود کا ہے وہی حکم ان کا ہو یہ خلاصہ ہے ان کی توحید کا اور قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ نمرود دھوکھے باز دچال قصاب کافر اللہ بھی سچا اللہ کے عیسیٰ بھی سچے ہے تو تب ہے جب عقیدہ ہمارے والا ہو کیسے کہتے ہیں اہی الموتہ میں زندہ کرتا ہوں لیکن آگے کہتے ہیں بِعِذْنِ اللَّهِ کرتا میں رب کے ذن سے ہوں کرتا میں ہی ہوں لیکن کرتا اللہ کے اذن سے ہوں یہ ہے پرانویت یہ ہے سنویت کہ جس کی تاریخ دو چار سجدیاں پرانی نہیں رب قعبہ کی قسم روح زمین پر پیغمبروں کا جو ستائے لاف پریچنگ تھا تو ہی کے لحاظ سے اس کے وارث ہم ہیں آج بھی اس زمانے میں ورنہ جواب دو تم نے سب جوہاں وہ مندون اللہ کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں تو پھر مندون اللہ والا شرک والا حکم لگنا چاہیئے تھا لیکن قرآن اس کو تو حید کہہ رہا ہے اہی الموت میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اس میں بڑی چاشنی ہے یہ نہیں کہا اہیت المیت میں نے ایک مردہ زندہ کیا ایک مردہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا کیدہ تو پھر بھی ثابت تھا اگر مردہ زندہ کرنا علوہیت ہے تو پھر ایک سیکنڈ بھی دوسرا بنے گا تو شرک ہو جائے ہم یہ باس کر رہے ہیں علوہیت ہے واجب الوجود ہونا علوہیت ہے مستق عبادت ہونا اور اتنی بڑی مدد کہ مردے کو زندہ کرنا یہ علوہیت نہیں رب کی شان ہے چاہتا ہے تو خود کرتا ہے کے پاس آؤ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضرت عیسی علیہ السلام سے رب نے یہ اعلان کروایا کیا احیل موت میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں احیل تلمیت نہیں احیل موت آج بھی احیل موت کل بھی احیل موت یعنی جب وہ سامنے موجود تھے اس وقت کیا تھا یہ اللہ کی اس میں شد کرنا کفر ہے اللہ کی مرضی ہے نبی سے رب نے اعلان کروائے اس لیے ہے کہ یہ بتوں کے پجاریوں کو کافروں کو پتا چلے کہ رب کے نبی کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے جس نے ایک زندہ کرانا ایک لے آؤ سو کرانے سو لے آؤ ہزار کرانے ہیں ہزار لے آؤ آج کرانے آج لے آؤ کل کرانے ہیں کل لے آؤ اوہ یہ الموت مسلسل مجھ میں یہ صلاحیت ہے میں زندہ کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں تو جب وہ مردے زندہ کر رہے تھے تو کیا اللہ بن گئے تھے پھر بھی اللہ کے نبی تھے اللہ نہیں تھے اللہ کے نبی تھے اللہ نہیں تھے تو یہ کمپنی کہاں گئی جنہوں نے نبیوں کو بھٹوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے اوہ ی الموت رب کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ ہوں رب کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجود ہوں رب کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معبود ہوں لیکن رب کا نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں اتنی بڑی مشکل کشائی اور ساتھ بیزن اللہ کرتا اللہ کے ازن سے ہوں اب کوئی کہے کہ پھر یہ تو پھر بتوں کے اندر رب اپنے وصف کا مذر دشمنوں کو نہیں بناتا اپروں کو بناتا ہے وہاں ہوگا ما نعبدهم الا لیقربون الاللہ ظلف تو ان کے موں پہ مارا جائے گا کوئی اکل کا علاج کر رہا ہو قرب اللہ کا چاہتے ہو اور اللہ کے دشمنوں کی عبادت کر رہے ہو دول کر رہے ایک رب کے دشمنوں کو مان رہے ہو اور پھر ان کی عبادت کر رہے ہو یہ یہ آیت اٹھا کے لیے پھرتے ہیں آج اللہ والوں کو بت ثابت کرنے کے لیے تو کتنا کیاس غلط ہے یہ اللہ والے جنہیں ہم اللہ کی مدد کا مذر سمجھتے ہیں انہیں ہم سو میں سے ایک فیصد بھی عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے مشرق بکتوں کی عبادت کر کے چاہتے تھے کہ رب مدد کرے ان کے ذریعے سے تو دمان جرم تھا ایک یہ کہ کتنے پاگل ہیں رب کے دشمنوں کے ذریعے اپروچ چاہتے ہیں اللہ تک بھلا کسی کے دشمن کے ذریعے بھی اپروچ ہو سکتی ہے اور دوسرا کہ شرق کر کے پھر مدد چاہتے ہیں تو رب کا شریک جو مانے رب اس کو کیسے نوازے یعنی اس انداز میں جیسے مومنوں کو دیتا ہے تو اس بنیاد پر دھوکہ دعی سے یہ مفاہیم بدل کے ان لوگوں نے اپنے کارخانے چلائے ہوئے ہیں تو حید کا عقیدہ جس بیس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گیا آج بھی ہم اسی عقید اور نظریے پر موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے